اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر سے دیکھیں اور سنوالی تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم آپ کے سوالات کا جوابات دینے کے لیے مفتین اکرام کا ایک پینل روزانہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں اس نشست میں اور آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات یقیناً ہمیں موصول ہوں گے ہمیشہ کی طرح سوالات بھیجنے کا طریقہ بہت ہی سمپل سا ہے بہت ہی آسان سا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر جیسے ہی آپ لاؤگ ان ہوں گے تو فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے سامنے آپ کے پیج آئے گا اس پیج پر کلک کر کے اس پیج کو سب سے پہلے لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد فالو کے آپشن پر جائیں گے سی فس پر کلک کرنے کے بعد نیچے اسی پیج پر جب آپ دیکھیں گے تو ہماری لائیو ٹرانس میشن یہ لائیو ٹرانس میشن اسی پیج پر جاری ہوگی اس کا حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانس میشن کے کومنٹ بار کو کھولیں گے اور وہاں پہ اپنا جو بھی سوال ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں سوائے ان سوالات کے جن کا تعلق سیاست سے ہے یا پھر فرقہ واریت سے ہے ان کے علاوہ تمام سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات لکھیں گے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام ساتھ منشن کریں گے تو انشاءاللہ عزیز ایک دن کے اندر یعنی اگلے ہی پروگرام میں آپ کے سوالوں کا جواب ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے سوالات کی چکے کسرت ہوتی ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ کے سوالات میں ایک دن مزید ہمیں ہم تاخیر صوف کا جواب دے پائیں لیکن انڈ آف ٹائم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ تک ضرور پہنچے گا یہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کیونکہ اس پروگرام کا مقصد ہی آپ کے سوالوں کا جواب آپ تک پہنچانا ہے ناظرین محترم یہاں ایک اہم ترین اناؤسمنٹ یہ ہے اور وہ بڑی امپورٹن اناؤسمنٹ اس لیے ہے کہ آپ اس پروگرام کو سننے کے لیے دنیا بھر سے اپنے اوقات کو خالی کرتے ہیں پہلے سے اپنا وقت خالی کر کے اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں اور ہمیشہ سے اس پروگرام کو آپ کی محبت ملتی رہی ہے تو کل سے یعنی یکم اکتوبر سے انشاءاللہ علیہ عزیز ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ شب آٹھ کی بجائے شب سات بجے نشر کیا جائے گا چونکہ عشاء کی نماز کا وقت جلدی ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے آپ کی اپنے ناظرین کی سہولت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے پروگرام کا وقت ایک گھنٹہ پیچھے کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی ٹی آر ہاؤس کی انتظامیے کی طرف سے یہ اوفیشل اناؤسمنٹ ہے انشاءاللہ مزید اس کے پیج کے اوپر اشتہار بھی اس کا عویزہ کر دیا جائے گا کہ کل سے یعنی یکم اکتوبر سے ہمارے یہ پروگرام سات سے آٹھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کرے گا آج کی نشیز کے معزز مہمان میں حصد موجود ہیں میں انہوں کا تعارف کرواؤں گا مفتی اسداللہ شہباز صاحب آج کے پینلیسٹ ہیں ہمارے پہلے معزز مہمان ساز الحدیث ہیں سینئر مفتی ہیں دارالفتاج جامعہ الرشید کراچی کے ماہر فلکیات ہیں اور دیگر بھی آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں جیسا کہ جامعہ الرشید میں جو سپیشلائزیشنز کا پورشن ہے تخصصات ہیں جو امتیازی کوس ہیں وہ جو حصہ ہے جامعہ الرشید کے تعلیمات کا اس کے آپ اسیسن ڈائریکٹر اور معامل مصول بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی آبی شاہ صاحب ہمارے حصد موجود ہیں سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامعہ الرشید کراچی کے حلال فوڈ کے حوالے سے بہت ہی ماہرانہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بڑی گہری رائے رکھتے ہیں اور آپ کو مزید اس میں کسی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے اور کئی مکالجات کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ریسنٹی آپ کی کتاب مارکیٹ میں آنے والی ہے جس کا دعروف پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے لیا بھی تھا آج کے تیسرے معزز مہمان مفتی نبید اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ سینئر استاز ہیں معامل مفتی ہیں دارالفتہ جامعہ الرشید کراچی کے میں تینوں معزز مہمانوں کو ویری وام ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں اور اس کے بعد آغاز کروں گا مفتی اصداللہ شہباز صاحب سے پروگرام کے پہلے سوال کا امی عدری صاحبہ سندھ سے جی پہلا سوال قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں وہ ترتیب کے لحاظ سے چھوٹی بڑی ہیں تو کیا نماز میں ایسی ترتیب صحیح رہے گی مثال کے طور پر اِنَّا عَتَيْنَا قَلْكَوْسِرَ پہلی رکعت میں اگر پڑی ہے تو دوسری رکعت میں ہم ترتیب کے لحاظ سے قلیاء الکافرون اگر پڑتے ہیں تو کیا یہ درست ہے یہ ترتیب صحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آخری صورتیں چھوٹی بڑی ہیں اس کے اندر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صورت پہلی رکعت میں ایسی پڑی ہے کہ دوسری رکعت والی جو صورت ہے وہ پہلی رکعت سے تین آیت سے زیادہ لمبی ہے تو اس کو فقہان مکروح لکھا ہے لہذا قصدا جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروح ہے ہاں البتہ بھولے سے ایسے ہو گیا تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے تو نماز اس کی بیرال ہو جائے گی دونوں صورتوں میں البتہ قصدا اگر کسی نے پہلی رکعت میں چھوٹی صورت اور دوسری میں بڑی پڑی ہے تو وہ کراہات اس کے اندر آئے گی ٹھیک ہے کراہات آئے گی قصدا اگر پڑا ہے تو بہت شکریہ ارشاد صاحب کیا سنت اور فرض کے درمیان نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں سوائے فجر کے کیونکہ فجر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فجر کا جو وقت ہو جاتا ہے صبح صادق کا تو اس کے بعد نوافل مکروح ہیں جب نوافل مکروح ہیں تو اگر آپ نے فجر کی سنتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھنا چاہتے تو وہ کراہات مکروح والا وقت ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں زہر میں اثر میں مغرب میں تو درمیان میں وقت ہوتا بھی نہیں ہے اور شروعاری قبلیہ سنان ہیں بھی نہیں اور اسی طرح عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ دوبائی سے فراز صاحب کا سوال ہے سر تکبیر میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے نماز کے اندر جو ہم نیت بانتے ہیں تکبیر تحریمہ جس کو ہم کہتے ہیں تو پہلی بار ہاتھ اٹھانے میں بہت زیادہ لوگ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں کندوں تک اٹھائیں یا بساوقات لوگ صرف یوں کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو یہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا انگوٹھے جو ہے ہاتھ کے یوں کر کے یہ کانوں کی لوگ کو لگانا ضروری ہے کیا حد ہے اس کی ایک چلی سے دیکھیں ہنفیہ کہ ہاں اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے لیے یا دوسری کسی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو کانوں کی لوگ کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں دو اس کے اندر مذہب مشہور ہیں ایک مذہب ہے کندوں کے برابر اٹھانا اور دوسرا ہے کانوں کے برابر اٹھانا تو ہمارے ہاں راجے اور اولہ یہی ہے کہ کانوں کی لوگ کے برابر اٹھائے جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ ایسے ہتھی لیے سیدھی کریں گے اور کانوں کی لوگ کے برابر لے آئیں گے اور ٹچ کرنا کان کو یہ ضروری نہیں ہے بعض لوگ ٹچ کرتے ہیں وہ ٹچ شاید اس اتمنان کے لیے کرتے ہیں کہ کان کی لوگ کے برابر آ گیا ون ٹچ کرنا ضرور نہیں ہے اس کے برابر بھی اگر اٹھا لیے تب بھی کافی ہیں تو یہی اس کا مسنون طریقہ ہے سب بہت شکریہ جزاکم اللہ اور یہ نجر عالم صاحب انڈیا سے سوال ہے ان کا اور وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ کیا طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اگرچہ اس کی عمر جو ہے وہ لڑکے کی عمر سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو کیا اس میں کوئی حرج تو سر نہیں ہوگا بلکہ میری تھنکنگ یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو سارجی کیا فرمائیں گے جی طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی عدد گزر چکی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں تو اس میں اگر اس کی بھی جو لڑکا نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی دوسری شادی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اس کی دوسری شادی نہیں ہے اس کی پہلی ہے تو تب بھی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ترغیب دی تھی کہ حلہ بکرن تو آپ نے کواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی ہے تو کواری سے شادی کرنا چاہیے زیادہ بہتر ہے اور پھر اگر طلاقی آفتہ سے کرنا چاہتا ہے تو دوسری شادی کرے تیسری کرے اس کی مردی ہے لیکن اگر پہلی بھی کرنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے عمر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ چھوٹا ہے لڑکا اور عورت بڑی ہے تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی عمر کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ چالیس سال کی عمر کی تھی تو اتنے بڑے تفاوت کے باوجود آپ نے جب کی ہے تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے یہاں سر یہ جو مسئلہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات آئی گئی کہ ایک ہے سکوت آپ علیہ وسلم کا شاید اس حکم میں ہو ایک ہے حضور نے واضح طور پہ حکم دیا جس رہاں نے فرمایا صحابی کو کہا کہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی تو اس طرح سے باقی رہا تو نہیں تھا نہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا اور وہ اس کے اسباب اور بہت زیادہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے اور بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر پوشیدہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک فرماتے رہے کہ اس کی وجہ سے جتنا وجہ فائدہ ہوا ہے اتنا شاید کسی اور سے نہیں ہوا ہے بلکل اور ان کی وفات پر جتنا غم حضور نے فرمایا بہت بہت شکریہ ملائشیہ سے سوال ہے ہنیفہ صاحبہ کا ہم جس انیسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں بہت بڑی جامعہ مسجد ہے جہاں عورتوں کے لیے الگ جگہ متعین ہے انیسٹی میں ہونے کی وجہ سے ہم روزانہ باجمات نماز ادا کرتے ہیں اور جمعہ کے دن جمعہ بھی پڑھتے ہیں کل ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا تھا کہ عورت کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جانا پسندیدہ نہیں ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں جمعہ ختم ہونے کا انتظار کر کے زہر ادا کرنی چاہیے یا پھر جمعہ ہی پڑھنا بہتر ہوگا یاد رہے کہ ہمیں زہر کی نماز کے لیے بھی مسجد ہی آنا پڑے گا اور کوئی جگہ نہیں ہے دیکھیں وہ جو سوال میں جو بتایا گیا تھا کہ جمعہ کے نماز کے لیے عورتوں کا مسجد میں جانا پسندیدہ نہیں ہے وہ ہمارے جیسے مثلا ہمارے پاکستانی معاشرہ ہے یہاں اس معاشرے کے اعتبار سے ہے ورنہ جن علاقوں کے اندر اور خواتین ویسے ہی ہر نماز کے لیے جمعہ کے اندر مسجد میں جاتی ہیں تو وہاں اگر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں جائیں تو ان کے لیے وہی حکم ہے جو عام نمازوں کے لیے ہے تو خصوصا یہ جو کہہ رہی ہیں کہ یونسٹی میں مسجد ہے اور اس کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور بقیہ نمازیں بھی وہی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو زہر بھی وہی پڑھنے جانی ہے تو اگر مسجد میں چلی ہی گئے ہیں تو جمعہ پڑھنا زیادہ افضل ہے بلکہ وہ جمعہ ہی پڑھنا چاہیے زہر نہیں پڑھنے چاہیے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یعنی ہمارے اس انوائرمنٹ کے اعتبار سے وہ مساجد تک جانے ہی کے لیے بیسکلی منع کیا جاتا ہے بے پردگی ہوتی ہے اختلاط ہوتا ہے تو وہاں تو یہ تو چیز پہلے سے ہے پہلے سے تو کوئی حرج نہیں تو وجہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ نظیر احمد صاحب کے سوال ہے میں بارہ دن کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں تو عمرہ کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیں عمرہ کی نیت کا طریقہ تو آسان ہے کہ یہاں سے جب بھی یہ میکات میں داخل ہونے لگے گا یعنی پاکستان سے جب جہاز میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد اگر تو یہ یہی سے نیت کرتا ہے تو ابھی ممکن ہے اور اگر یہ راستے میں یعنی جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کرتا ہے تو بہتر بھی یہی ہے کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کرے تو اعلان ہو جاتا ہے جہاز والے بتاتے ہیں کہ اب ہم میکات میں داخل ہونے لگے ہیں لہذا نیت کر لیں اب لوگ تو اس وقت اگر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ دو رکعہ نماز نفل پڑھیں اور پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھیں اور ساتھ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں لہذا میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لئے آسان فرما یہ الفاظ دا کر لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں تو نیت ہوگی کوئی اس میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے چادریں انہوں نے پہلے سے پہنی ہوئے ہوں گی اور اگر گھر سے جا رہے ہیں تو گھر سے جانے کے لیے ان کو چاہیے کہ مسنون جو طریقہ ہے اس کا آدمی غسل کرے غسل کرنے کے بعد چادریں ایک نیچے باندھ لیں ایک اوپر پیٹ لیں اور سر انہوں ڈھام سا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے دو رکعہ نماز نفل پڑھ لیں پڑھنے کے بعد جب دعا مانگے اس کے بعد نفل کے بعد دعا مانگے اور پھر سر سے چادر ہٹا دیں چادر ہٹانے کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی اور اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لئے آسان فرما اور پھر تلبیہ لبےک اللہم لبےک وہ تلبیہ پڑھ لیں تو یہ نیت ہو جائے گی ہو جائے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ اور سبات سے سوال ہے عبید صاحب کا اگر آپ نے کسی اللہ والے سے با قاعدہ پراپر طریقے سے بیعت نہیں کی ہوئی ایک صلاحی تعلق کسی سے نہیں ہے تو اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی ذکر آذکار کر سکتے ہیں سر یا نہیں کر سکتے ہیں جی ہاں ذکر آذکار تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے ذکر جیسے بھی کریں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرائض نہیں ہے ہاں ابتہ جب کسی شیخ سے بیعت ہوں گے اور وہ جو طریقہ بتائے گا تو اس ذکر کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے آدمی کو جیسے مثلا کوئی آدمی اگر ورزش کر رہے ہیں ایک تو عام آدمی ہے وہ روزانہ دور لگا لیتا ہے یا کچھ ڈپس لگا لیتا ہے کچھ اٹھک بیٹھک کر لیتا ہے تو ایک تو وہ ورزش ہے دوسرا یہ کہ باقی ہے کسی کلب میں جائے اور اس کا جو انسٹیکٹر ہوتا ہے اسے پوچھ کر ورزش کرے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ جب پوچھ کر کرے گا تو اس کا بے شمار فائدہ ہوگا جو منزل یہ ایک سال میں تیہ کرے گا تو وہ پوچھ کر کرنے سے یا طریقہ جان کر کرنے سے وہ چند دنوں میں تیہ ہو جائے گی صرف بہت شکریہ جزاکم اللہ اور اگلہ سوال بھی آپی کی خدمت میں ہے اور یہ سوال ہے عبدالغنی صاحب کا سعودی عرب سے کیا رات کو سوتے ہوئے قرآن سننا جائز ہے میرے ساتھ ایک مصری رہتا ہے وہ سوتے ہوئے قرآن سنتا ہے اور سو جاتا ہے اور موبائل پر قرآن اس طرح سے پھر چلتا رہتا ہے رات بھر تو کیا یہ درست ہے یہ دیکھیں اگر ان کے قرآن چلتے رہنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے دوسرے کی نیند میں خلل نہیں آتا ہے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو عزہ مسلم حرام ہے تو یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی ایسی جگہ میں بیٹھے جہاں دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے ناظرین محترم ایک اعلان میں نے شروع میں کیا تھا جو ناظرین نے ابھی سننا شروع کیا ہے جنہوں نے سوچن کیا ہے ان کے لیے کہ کل سے یعنی یکم اکتوبر سے انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جو پرگرام ہے بلکہ آپ کا پرگرام میں اصل تو یہ پرگرام انشاءاللہ شب آٹھ کی بجائے شب سات بجے آنئر ہوگا انشاءاللہ العزیز چونکہ عشاء کی نماز کا وقت جلدی ہو گیا ہے تو اسی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ وقت جو ہے تیہ کیا ہے ہماری انتظامیہ نے کہ یہ پرگرام آئندہ آٹھ کے بجائے شب سات بجے آپ کی خدمت میں نشر ہوگا تو یہ آپ بات نوٹ بھی فرما لیجئے اور اپنے دو صحباب اور حلقہ حباب تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیے گا مفتی آبے شاہ صاحب کی خدمت میں میں جاؤں گا سوال لے کر اور صاحب پہلا سوال ہے امی یحییٰ صاحبہ کا دبائی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دبائی میں حلال چکن کس کمپنی کا ہے کچھ ایسا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی بتا سکیں تو ہم کل پہ رکھ لیں گے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ حلال فاؤنڈیشن جو جامعہ رشید کے بڑے زبردست ادارہ ہے حلال کے حوالے سے آپ بھی اس کے ظاہرے بہت عام ترین ذمہ دار ہیں تو وہ دبائی میں بھی کام کر رہا ہے تو کیا آپ کی کوئی معلومات ہیں کہ دبائی میں حلال اور تسلیب چکن کس کمپنی کا ہے جی ایسی کوئی کمپنی تو ابھی تک نہیں ہے جس کو ہم کیسا کہے کہ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو بس اس کا اعتماد کر لیا جائے اصل میں دبائی تو وہ دنیا کا وہ ملک ہے جس جہاں پہ دنیا کی ہر ملک کی پروڈکٹ مل جاتی ہے تو اس لیے وہاں پر بہت خاص طور پر گوشت کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ صرف جو حلال سرٹیفائیڈ گوشت ہے اس کو استعمال کرنے کا یا جو وطنی ہے وہیں پر زبا ہوتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا احتمام کرنا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ سر جزاکم اللہ عبدالغنی صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگلہ سوال بلکہ یہ سوال میں پوچھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں سوال آئے گا عارف نواز صاحب کا کہتے ہیں جی موبائل پر جو ایزی لوڈ ہم کرواتے ہیں اور اس ایزی لوڈ کے نتیجے میں کچھ فری منٹ وغیرہ ملتے ہیں وہ سود میں تو داخل نہیں ہے سر جی موبائل کا جو ایکاؤنٹ کلوائے جاتا ہے اس میں فری منٹس دو طرح سے ملتے ہیں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ایکاؤنٹ میں رقم رکھ کے رہنے کی بنیاد پر فری منٹس ملا کرتے ہیں تو وہ تو سود ہیں اور جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ رقم قرض ہوتی ہے اور قرض پر اس طریقے سے نفع جو ہے وہ سود ہوتا ہے دوسری صورت جو انہوں نے سوال کی ہے کہ اگر اس مقصد کے لیے یہ بھی میں ارز کر دوں کہ اس مقصد کے لیے اگر کوئی ایکاؤنٹ کلواتا ہے کہ مجھے فری منٹس ملیں تو یہ ایکاؤنٹ کلوانا بھی نجائز ہوگا لیکن چونکہ اس ایکاؤنٹ کے اور بھی فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم بیج سکتے ہیں تو اگر اس جائز مقصد کے لیے کوئی ایکاؤنٹ کلواتا ہے تو ایکاؤنٹ کلوانا جائز ہے لیکن اس کے بعد اس میں رقم رکھ رہنا تاکہ اس پر فری منٹس ملے یہ جائز نہیں البتہ اگر اس طرح ہو کہ اس سے کوئی ایزی لوڈ یہ کرتا ہے کسی کو تو وہ ایزی لوڈ پر بھی فری منٹس دیتے ہیں تو وہ جائز ہیں وہ سود نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سودہ اور ایک عقد کرنے کے نتیجے میں بطور انام کے وہ دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بہت شکریہ سے جزاکم اللہ ملائشیہ سے سوال ہے گل واحد صاحب کا کمیشن کا پیسہ حلال ہے یہ حرام ہے میں یہاں اس سوال کے جواب کی طرف تو جاؤں گا ہی لیکن پہلے یہاں آنانسمنٹ اسی کمیشن کے حوالے سے کہ جامت رشید نے ابھی گزشتہ اتوار کو یعنی تیئی سپتمبر کو بروکری اور کمیشن کی اقسام اور ان کے شریعہ حکامات پر ایک پورا سیمینار کیا تھا کراچی میں بڑا زبردست سیمینار تھا اور بڑے اچھے سکولرز آئے تھے وہاں پہ جنہوں نے خطاب کیا اور ابھی آج ہی کچھ وقت پہلے ہمارے اسی جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج پر اس سیمینار کے جتنے بھی بیانات ہیں اور جتنے بھی اہم گفتگو جتنی بھی ہے اس کی وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو کمیشن اور بروکری کے حوالے سے جو نیتنے ہی صورتیں مارکیٹ میں ہیں جدید صورتیں ہیں اور ان کے جو بھی حکامات ہیں ان کی تفصیل کے لیے آپ وہ ضرور دیکھئے وہ بیانات ضرور سنیئے بڑے ہی مفید ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے فی الحال یہ بتائیے سر کہ کمیشن کا پیسہ حلال ہے یا حرام سر جی بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کمیشن کی بیشمار صورتیں ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف شرائط بھی ہیں ہر صورت کے لحاظ سے مختصر یہ ہے کہ کمیشن تیشدہ اور معلوم ہو اس میں کسی قسم کی جہالت نہ ہو ایمبیگویٹی نہ ہو اور دوسرے یہ ہے کہ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو والد بیانی اور دھوکہ اس میں نہ ہو تو اس طرح سے کمیشن لی جا سکتی ہے دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ایجنڈ جو ہے وہ کبھی جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کا وکیل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے صرف اسی بیچنے والے سے کمیشن لینا جائز ہے خریدار سے کوئی کمیشن لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خود عقد کر رہا ہوتا ہے اور اصل عقد کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ صرف ملاقات کرواتا ہے تو جب وہ صرف ملاقات کرواتا ہے پارٹیز کی اور خود وکیل نہیں ہوتا خود عقد نہیں کرتا آپ راپرٹی وغیرہ کو سیل آؤٹ خود نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر وہ دونوں سے کمیشن لے سکتا ہے لیکن بتا کر لے سکتا ہے تے کر کے لے سکتا ہے اور معلوم کمیشن لے سکتا ہے چاہے وہ پھر لمسم آماؤنٹ کی صورت میں ہو یا پھر فیصدی کمیشن ہو دونوں صورتیں جائز بہت بہت شکریہ جی ہمارے ناظرین شکوہ کر رہے ہیں ہمارے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے جو وٹس ایپ گروپس کے ایڈمن صاحب سے کہ ایڈ ہی نہیں کرتے لفٹ ہی نہیں کرواتے تو ایڈمن صاحب یہاں میرے دائیں طرف موجود ہیں ہماری جو ٹیم ہے اب بھائی فاروق صاحب میں نے اسے درخواست کروں گا کہ وہ نمبر بھی دوبارہ سے کومنٹ بار میں بھیج دیں جو وٹس ایپ ہمارا نمبر ہے اور اس کا لنک بھی بھیج سکیں اگر تاکہ آٹومیٹکلی لوگ ایڈ ہو جائیں یا پھر خود سے وہ لوگوں کے ایڈ کریں گے انشاءاللہ ہم نے آپ کی شکایت ان تک پہنچا دی ہے سر اگلہ سوال ریاض الدین صاحب کا ایک شخص ملازم ہے اس کا کفیل اسے مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا سوائے جمعہ کی نماز کے جبکہ بہت بار کفیل سے اسرار کر چکا ہے اگر یہ نوکری چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اس کے والدین کی دواء وغیرہ کا انتظام کرنا ناممکن ہے اور وہ شخص جہاں ہوتا ہے وہیں اکیلا نماز پڑھ لیتا ہے ظاہر اس پابندی کے بعد کیا اس طرح سے اسے مسلسل یہ عمل اس طرح سے کرتے رہنا اور نمازوں کو مسجد سے الگ پڑھنا یہ درست ہے کہیں گنجائش ہے اس کے سر مجبوری بھی ہے ظاہر ہے کہ اصل حکم کے لحاظ سے تو جس کی کبھی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی مستقل طور پر جماعت کی نماز چھوڑ کے وہ اپنے مقام پر انفرادی نماز پڑھے لیکن انہوں نے اپنی ایک مجبوری لکھی ہے کہ اگر یہ نوکری وہ چھوڑ دیں گے تو وہ اپنے دواداروں کے بہت ضروری اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے اگر یہ جب تک ان کو دوسری ملازمت نہیں ملتی اس وقت تک اگر یہ اس نوکری کو جاری رکھتے ہیں اور طرح نماز پڑھتے ہیں تو اس کی ان کو گنجائش ہے لیکن ان پر لازم ہے کہ یہ بالکل اسی طرح سے اپنے لیے دوسری نوکری تلاش کریں جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے اور جیسے ہی ان کو دوسری جگہ کوئی مناسب ملازمت ملے تو وہ اس کو چھوڑ کر اس جگہ منتقل ہو جائیں سر بہت شکریہ اور اگلے سوال محمد عالم صاحب کا سوات سے اگر کسی کے روزے رہ گئے ہوں اور وہ انتقال کر چکا ہو تو ایک روزے کا فدیہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کیا یہ رقم کسی دوسری خیر کے دوسرے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں مثلا مدرسہ یا آستانہ مدرسہ بنانے کے پتر آگے کیا لکھا وہ انہوں نے یا مدرب خیر کے اور کام اس کھانا کھلانے کے علاوہ یا کسی ضرورت مند کو دے دیں تو کیا اس طرح سے ہو جائے گا کفاراد آسر یہ روزوں یا نمازوں کا جو فدیہ ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے نے اس کی وسیعت کی ہو اس صورت میں تو یہ واجب صدقہ ہوتا ہے اور اگر مرنے والے نے وسیعت نہ کی ہو تو اگرچہ یہ واجب نہیں ہوتا اس کا فعل اس کو کرنا وہ رسا پر لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی جب وہ اس کو بطور فدیہ ادا کریں گے تو اس کے ساتھ واجب صدقے والا معاملہ کرنا ہی ضروری ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اس میں تملیق ضروری ہے یعنی کسی فقیر مسکین کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے تو خیر کہ دوسرے ایسے کام رفاعی کام جن میں تملیق نہیں ہوتی وہ تو جائز نہیں ہے البتہ جہاں تملیق ہوتی ہے تو وہاں یہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے مدارس کا لکھا ہے تو مدارس میں تچون کے تملیق کا انتظام ہوتا ہے تو اس لیے فدیہ کی رقم مدارس میں دی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ سر اگلا سوال ہے بنت عبداللہ صاحبہ کا ممبئی سے میری والدہ نے بڑا جانور صدقہ کرنے کی منت مانی تھی کیا جانور دینا ضروری ہے یا اس کے بقدر اس جانور کے قیمت جتنی رقم ہم صدقہ کر سکتے ہیں جی جانور دینا ضروری نہیں ہے اس کی رقم بھی اس کی جو قیمت بنے وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ کر سکتے ہیں سر بہت شکریہ جزاکم اللہ اور ناظرین محترم یہ جو ہم نے وقت بدلا ہے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ظاہر ہے ہم دنیا بھر کے جتنے بھی اوقات ہیں چونکہ الحمدللہ آپ دنیا بھر سے ہمیں اس پروگرام کی توسط سے سنتے ہیں تو ہمیں ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے اوقات کا خیال کر سکیں یا پھر پورے پاکستان کے اوقات کا ایک ہی وقت میں خیال کر سکیں لیکن قریب قریب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم خیال کر سکیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سہولت ظاہر ہے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے تو اسی کے مطابق ہم وقت کو یا اوقات کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں بس اکثر اوقات تو بارحل آپ امید ہے کھلے دل سے اس کو قبول کریں گے اور اس وقت کی اوپر آپ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ عزیز اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خوشخبری آپ کے لئے یہ ہے کہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس پر اب صرف ہم ہی آپ کو ایک عرصے سے نظر آ رہے ہیں لیکن اب جیٹی آر میڈیا ہاؤس پر ہم ہم رہے ناظرین بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے تو بہت سے ناظرین ہمارے وہ اس کو لائک کریں گے ہماری اس کاوش ہو انشاءاللہ کہ کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ آپ کی جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے متعلق جو رائے ہے یا آپ جیٹی آر میڈیا ہاؤس سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے جو آپ اس کے متعلق رائے رکھتے ہیں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہوگا ہم آپ سے آپ کی ویڈیوز منگوائیں گے اور ان کو انشاءاللہ اپنے پیج پر ہم نشر کریں گے اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے اس پیج پر نظر آئیں گے ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ رزیز مفتین عبیداللہ صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں سر اور آپ کی خدمت میں آج کا پہلا سوال جو ہے وہ کس کا ہے مجھے ذرا دیکھ لینے دیجئے اور پہلا سوال ہے خوشحال خان صاحب کا قطر سے اور وہ کہتے ہیں میرے دوست کی دو بیویاں ہیں کیا پہلی بیوی کے بیٹے کی شادی دوسری بیوی کی بہن سے ہو سکتی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں یہ صورت میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے اور یہ اردو اسطلاح میں تو اس کو سوتیلی خالہ ہی کہتے ہیں لیکن چونکہ اپنی والدہ کی بہن نہیں ہے وہ وہ سوتیلی ماہ ہے اس کی بہن ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت شکریہ سر محمود الرحسن صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں اگر بیوی نے کوئی کام کیا ہو یا نہیں کیا ہو لیکن شوہر کو اعتماد میں لانے کے لیے بولتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو آپ پر طلاق ہوگی اس کا شریح حکم کیا ہے جبکہ شوہر نے بیوی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا ہے دیکھیں طلاق جو واقع ہوتی ہے یا طلاق کا جو اختیار ہے وہ شوہر کی جانب سے ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے بلفرض اگر شوہر بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے دے تو بیوی جو ہے وہ اپنی اوپر طلاق واقع کرے گے پھر شوہر کے اوپر نہیں تو یہ الفاظ جو انہوں نے کہا ہے کہ شوہر کو طلاق تو یہ مناقض نہیں ہوتے اور خاص کر جب شوہر نے اس کو اختیار بھی نہ دیا ہو تو ان الفاظ سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے جرانہ رزاق صاحب کہتے ہیں اگر غیر شادی شدہ بھائی فوت ہو جائے اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی جبکہ والدین پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں اور چچا بھی فوت ہو چکے ہیں سر جی اگر صرف عورصہ بھی یہی ایک بہن ہے تو وہ وارث بنے گی اور وہ جو ترکہ ہے بھائی کا وہ اس کو مل جائے گا اور اگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ چچا وفات ہو چکے ہیں تو چچہ ذات بھائی اگر موجود ہے تو پھر اس صورت میں فرق کیا پڑے گا کہ نصف جو ہے وہ بہن کے عصے میں آئے گا اور وہ نصف عصہ جو ہے وہ چچہ ذات بھائیوں کے پاس چلا جائے گا تو انہوں نے تو صرف یہ لکھا ہے کہ ہمشیرہ موجود ہے تو وہ جو سارا مال ہے ترکے میں وہ اس ہمشیرہ کے پاس جائے گا ہمشیرہ کے پاس جائے گا بہت بہت شکریہ اور ناظر محترم ایک خیال یہ کریں کہ جو نمبرہ ویٹس ایپ کے اس ٹرانسمیشن میں دے رہے ہیں اس کی بجائے جو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس نے اپنا نمبر آپ کو دیا ہے گروپ میں 0-3-1-2 والا نمبر اس نمبر پر آپ اپنے نمبر ویٹس ایپ کیجئے یہاں کی بجائے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ سر اگلہ سوال ہے آپ کی خدمت میں محمد وقاس صاحب کا ایک شخص دو مکان ایک مارکیٹ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے پیچھے ایک بیوی یعنی پسماندگان میں ایک بیوی چھے بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے وراثت کیسے تقسیم ہوگی جبکہ ابھی کسی بچے کی شادی نہیں ہوئی اور آمدنی کا ذریعہ پروپرٹی کا کرایا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ غفات پہ جانے والے شخص کی ملکیت میں جو کچھ ہے چاہے وہ مکان ہو کوئی مارکیٹ وغیرہ ہو یا ویسی نقد رقم موجود ہے ان سب کو ملا کر ترکہ شمار کیا جاتا ہے پھر اس سے کفن دفن کے اخراجات ہے وہ نکالے جاتے ہیں پھر قرض اور اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے کوئی وسیعت کی ہو کسی کے لئے تو ایک تہائی سے وہ وسیعت پوری کی جاتی ہے اس کے بعد جو بکیاں مال بچ جاتا ہے تو پھر وہ انورسہ میں تقسیم ہوگا جس کا حساب یہ ہے کہ بیوی کو بارہ اشاریہ پانچ فیصد مل جائے گا اور بیٹا چونکہ ایک ہے تو ان کو اکیس اشاریہ آٹھ سات فیصد مل جائے گا اور بیٹیاں چھے ہیں تو ہر بیٹی کو دس اشاریہ نو تین یہ مل جائے گا تو اس اشاریہ کے مطابق وہ جائداد اور وہ پیسے رقم جو کچھ ہے وہ ان پر تقسیم ہوگی بہت شکریہ سر جزاکم اللہ اور اگلہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عاصف زبیر صاحب نے میلسی سے کہتے ہیں جی میں کل سفر میں تھا ایک جگہ گاڑی نے سٹاپ کیا میں مغرب کی نماز ادا کرنے لگ گیا لیکن جب نماز سے فارغ ہوا تو پتہ چلا کہ اشار کا وقت داخل ہو چکا ہے تو ہو گئی تھی نماز سے میرے نماز تو ہو گئی ہے البتہ اگر وہ مغرب کے وقت میں تھی تو وہ آدہ شمار ہوگی اور اگر مغرب کا وقت نکل چکا تھا اشار کے وقت میں پڑی ہے تو پھر وہ کذا شمار ہوگی البتہ نماز تو ہو جاتی ہے اچھا ہے وہ آدہ ہو یا کذا ہو بہت بہت شکریہ سی ایم ایم صاحب جو بھی ہیں یہ آئی ڈی جس نام سے ہے بار بار اپنے سوالات کا ذکر کر رہے ہیں تو اپنا سوال ہی کوپی پیسٹ ایک دفعہ دوبارہ کر دیں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ زفر مروت صاحب پشاور سے میرا آبائی گاؤں لکی مروت ہے لیکن فیملی پشاور میں رہائش پذیر ہے کیونکہ یہی سب کی ملازمت اور نوکری ہے ہم سال میں ایک دو بار گاؤں بھی جاتے ہیں کیا ہمیں گاؤں میں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا نہیں یہ مسئلہ کل تفصیل سے ہو چکا ہے لیکن اصولی بات ہوئی تھی آپ دوبارہ سے ذرا اس فروشن ڈالیے تو یہاں پر چونکہ یہ مسافت یا سفر تو ہے لیکن چونکہ وہ ان کا آبائی لاکھ ہے تو وہاں اگر بطور وطن رہنے کا ان کا ارادہ ہے پھر تو وہاں جانے کے بعد یہ پوری نماز پڑھیں گے اور اگر بطور وطن وہاں رہنے کا ارادہ یہ ترک کر چونکہ نہیں ہے پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر پندرہ دن سے کم کی نیت ہو تو کسر پڑھیں گے اور پندرہ دن یاوہ سے زیادہ کی نیت ہو تو پھر پوری نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور یہ کل اصولی بات بڑی ڈیٹیل سے بیان کر دی تھی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے اس کا شورٹ کلپ بھی بن رہا ہوگا تو وہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سر محمد بشیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں چند آدمیوں سے جمعہ کی نماز فوت ہو گئی ہے شہر میں یا دیہات میں تو وہ زہر کی نماز کی جماعت کروائیں گے اس کے بعد جمعہ گزرنے کے بعد یا پھر جمعہ ہی پڑھیں گے جمعہ کی نماز شہر میں ہوتی ہے اسی درہ دیہات میں تو چونکہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی لیکن آج کل چونکہ وہاں بھی شروع ہو گئی ہے تو اگر جمعہ کی نماز نکل چکی ہے تو مسجد ہی میں دوبارہ جماعت کرانا یہ تو ہمارے ہاں دوسری جماعت چونکہ مکروح ہے اس لئے بجائے اس مسجد میں دوسری جماعت کرنے کے الگ نماز پڑھے اور اگر یہ کبھی کبھار یہ واقعہ پیش آیا ہے تو دوسری جماعت ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مسجد کے محراب یا اس کی سید میں نہ پڑھے کسی اور طرف جا کے وہ جماعت پڑھ سکتے ہیں بہت بشکریہ دلے کو شادی میں شیروانی پہنائیں بہت ضروری ہے مفتی صدی اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جاؤں گا میں سوال ہے زوبی صاحب صاحبت دبائی سے کیا مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل پڑھنی چاہیے اگر اس سے بہتر کوئی اور کتاب ہے تو بھی رہنمائی فرما دیجئے سر جی ہاں حضرت لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بہت اچھی ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے خصوصاً عام فہم ہے اتنی زیادہ پیچیدہ مسائل اس کے اندر نہیں ہیں عامی آدمی کے لیے بہت اچھی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بیشتی زیور اگر خاتون ہیں تو بیشتی زیور کا مطالعہ کریں اور خصوصاً بیشتی زیور کا مطالعہ کی بجائے اگر کسی عالم سے یا عالمہ سے باقاعدہ اس کو سبکن پڑھیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا بیشتی زیور کا اور اگر مرد ہیں تو بیشتی زیور بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تسہیل بیشتی زیور جامعیت الرشید سے اس کی تسہیل کی ہوئی ہے جس کے اندر کیونکہ بیشتی زیور میں بہت سار ایسے مسائل ہیں جن کا آج کل وقوع نہیں ہوتا یا بہت سار ایسے مسائل ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں تو ان میں سے ان مسائل کو چھانٹ کر اور اس کی اچھی ترتیب دے کر جامعیت الرشید نے تسہیل بیشتی زیور کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے مسائل وہی ہیں بیشتی زیور والے لیکن کچھ جدید مسائل بھی اس کے اندر شامل کر دی گئے ہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر جزاکم اللہ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے کیا زمین چاند سورج فلقیات کے مطالق سوال ہے سر آپ سے زمین چاند سورج ستارے سب گھوم رہے ہیں اگر گھوم رہے ہیں تو رفتار کتنی ہے سر کتنے گھنٹہ کلومیٹر کے حساب سے گھوم رہے ہیں اگر زمین گھوم رہی ہے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا اور ہمارا بیلنس کیوں نہیں بگڑتا نیز کیا چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے یہ بھی بتا دیں کہ کیا سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر بیٹھتا ہے یہ اتنے سوال ہیں سر ان کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے اب مہر فلقیات کہتا ہوں دیکھیں بہت اچھے سوالات ہیں دلچسپ بھی ہیں ایک اور دلچسپ سوال ہے جس کا میں ذکر کر دوں گا تو وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے تو ایک پہلا جو سوال کیا ہے کہ زمین چاند سورج سارے گھوم رہے ہیں یا نہیں گھوم رہے تو جی ہاں گھوم رہے ہیں قرآن پاک میں صراحتا ہے ان میں سے ہر ایک اپنے مدار کے اندر چکر لگا رہا ہے اور پھر انہار ایک کی الگ الگ گردش ہے مہوری گردش بھی ہے اور اس کی مداری گردش بھی ہے اور پھر ان کی کسی دوسرے کے تابع ہو کر بھی گردشیں ہیں تو ایک گردش نہیں کئی کے گردشیں ہر ایک کی اس کے اندر موجود ہیں اور سپیڈ کا انہوں نے پوچھا ہے تو رفتار ہر ایک کی الگ الگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے اسی رفتار سے سورج بھی گھوم رہا ہو چاند بھی گھوم رہا ہو ہر ایک کی رفتار الگ الگ ہے اس کو کسی ایک ذابطے میں نہیں بیان کی جا سکتا اور وہ ہے بھی کئی سیکڑوں کلومیٹروں میں تو لہذا اس کا اندازہ لگانا بھی فقط فلکی لوگ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ہی بتاتے ہیں کہ زمین اتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سورج اتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اسی طرح کہکشائیں اتنے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ ساری چکر لگا رہی ہیں پھر آگے جو انہوں نے فرمایا کہ زمین اگر گھوم رہی ہے تو پھر ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا تو دیکھیں یہ ذابطہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی چیز کے اوپر اگر سواری کر رہا ہے تو اس کو جھٹکے زیادہ لگتے ہیں اگر کسی نے بحری سفر کیا ہو تو ایک چھوٹی کشتی میں اگر سفر کرے تو وہ ساری ایسے اچھلتے لیتی ہیں لیکن اگر بڑے بحری جہاز کے اندر سفر کرتا ہے تو وہ اس کی حرکت بالکل محسوس نہیں ہوتی ہے تو زمین تو بہت بڑی ہے یعنی ایک بحری جہاز سے بہت بڑی ہے وہ زمین سمجھو کہ آٹھ ہزار کلومیٹر تو اس کا کتر ہے تو اتنی بڑی زمین ہے جب یہ حرکت کرتی ہے تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اگر یہ چھوٹی سے گیند ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوتے تو پھر اچھتی طرح چلتے اور ان کی طرح جٹکے بھی ان کو لگتے ہیں اور یہ حرکت جو ہے اس کی محوری بھی ہوتی ہے یعنی اوپر سے نیچے ایسے بھی گھوم رہی ہے تو ہم لوگ مثلا ابھی اگر زمین کے اوپری جانب ہیں تو کچھ دیر کے بعد ہم نیچے کی طرف چلے جائیں گے اور پھر نیچے کی جانب ہیں تو بارہ گھنٹے کے بعد پھر اوپر آ جائیں گے تو ہمارا سر جو ہے ایسے زمین اگر گول ہے تو ہمارا سر ایسے اوپر کی طرف ہے لیکن جب گھوم کر ایسے نیچے چل جاتے ہیں تو ہمارا سر ایسے نیچے ہوتا ہے اور ہم بندروں کے لٹکے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر لیکن اس کے باوجود گرتے نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے نظام ایسا بنایا کہ زمین کے مرکز کی طرف ہر چیز کھچتی ہے یعنی کشش سے سکل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہر چیز زمین کے مرکز کی طرف کھچتی ہے جیسے چکمک ہوتا ہے یا مکنتیس ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھنچتا ہے اسی طرح زمین کا مرکز جو ہے وہ بھی اپنی طرف کھنچتا ہے اس وجہ سے ہم اس سے گرتے نہیں اس کا عام مشاہدہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اگر کسی آدمی نے بالٹی میں پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد اس بالٹی کو ایسے زور سے گھمائے تو بے شک وہ بالٹی ایسے اوپر سے گھم کر ایسے آئے گی جب اوپر جائے گی تو بالٹی الٹی ہوگی لیکن اس کا پانی جو انہیں اس کے ساتھ چپکا رہے گا وہ پانی نیچے نہیں گرے گا وہ ایسے حرکت کر کے اوپر سے نیچے آئے گا لیکن پانی اس کا نیچے گرے گا نہیں کیونکہ وہ ایک حرکت میں خاص میں جا رہا ہے اسی طرح ہم لوگ بھی ایک خاص حرکت میں چکر لگا رہے ہیں اس لئے ہم زمین کے مرکز سے ہٹتے نہیں ہیں بلکہ زمین کے مرکز کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور باقی ہے کہ آخری جو بات کی ہے کہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے بیا کر بیٹھتا ہے یہ مشہور حدیث ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس پر اشکال بھی ہوتا ہے لیکن اشکال اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے تو اس کے اندر سورج چاند، ستارے، جبال، شجر، حجر سارے کا ذکر ہے سب ہی سجدہ کرتے ہیں لیکن یہ اشکال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے سجدے کا ایک خاص معنی مراد لیا ہوا ہے کہ جیسے انسان زمین پر سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے ایسے ہی ہر چیز سجدہ کرتے ہوگی لیکن اس طرح ہے نہیں کل ان کا دعالیم صلاتہو و تسبیحہو ہر ایک کو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ آپ کی نماز کس طرح ہوگی آپ کی تسبیح کس طرح ہوگی آپ کا سجدہ کس طرح ہوگا اور آپ کا رکو کرنا کس طرح ہوگا تو ہر ایک کا اس کو پتا ہے تو لہذا ہر ایک کا سجدہ ایسے نہیں جیسے انسان کا سجدہ ہے تو لہذا سورج اگر اسی حرکت میں ہے اور اسی حرکت کے دوران سجدہ کرتا ہے اللہ نے اس کو بتایا کہ کیسے سجدہ کرنا ہے اسی حرکت کے دوران وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں نے مزید آگے جانا ہے کہ نہیں جانا اور اگر اجازت ملتی جاتی ہے ہر ہر لمحہ اجازت ملتی ہے تو وہ آگے جاتے رہتے ہیں اگر وہ اجازت کسی دن رک گئی تو نہیں جائیں گے آگے پیچھے واپس لوٹائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے تو اسی طرح جبال ہے جبل بھی سجدہ کرتا ہے وہ بھی اپنی تسبیح کرتا ہے تو ہر ایک آدمی چیز جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے لیکن اس کا ہمیں معلوم ہونا یہ ضروری نہیں وَلَا كِلَّا تَفْقَهُنَا تَسْبِحَهُمْ یہ بھی سراد رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنی ہیں تو لہذا یہ ایک متشابہات میں سے ہے اس کے اوپر ایسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے کہ بیان ہو چکا ہے اور ہم اس کو حق مانتے ہیں سب چیزیں سجدہ کرتی ہیں سب چیزیں تسبیحات کرتی ہیں لیکن کیسے کرتی ہیں یہ اللہ کو بتا ہے ٹھیک بہت شکریہ بڑے خوبصورت جواب بنایت فرما دیا آپ نے اور آخر میں وہی بات ایک ایمان کی بات کہ ایمان تو ہے ہی وہی چیز جو بنا دیکھے لائے ورنہ تو ایمان کا فائدہ ہی کیا ہے جی اب دیکھ تو کافر بھی لے گا آخرت میں لیکن اس تک تک محلت سلب ہو چکی ہوگی ہے نا سر مفتیاب شاہ صاحب آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں سر سوال ہے کس کا محمد احمد صاحب کا کیا ہم زکاة کی ادائیگی کے وقت عصال سواب کی نیت کر سکتے ہیں وہ واجب ہے عصال سواب کے بارے میں اصول یہ ہے کہ صرف نفلی عبادات مالی ہوں یا بدنی ہوں ان کا عصال سواب ہو سکتا ہے لیکن فرض عبادات تو ہر عدمی کے لیے اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے تو ان کا عصال سواب کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک فرض اور جواجب عبادات کا سواب کسی اور کو نہیں ہو سکتا محمد عثمان صاحب اتر پردیش انڈیا سے جھوٹ بولنا کس حد تک صحیح ہے سر مزاد فرما جی یہ ایک روایت میں تین مواقع کا ذکر آتا ہے کہ تین مواقع میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے ایک شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور دوسرا جنگ کی حالت میں دشمن سے اور تیسرے لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے لیکن اس کا بھی شہرین عدیث نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ایسے موقع پر گول مول بات یعنی جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہو تو یہ توریہ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تو وہ اس سے مراد ہے اس سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ بلکل سری جھوٹ آپ بول سکتے ہیں تو اس لیے سری جھوٹ تو کسی بھی حالت میں بولنا درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ اور اس کی تعبیر درست تعبیر یہ ہو سکتی تھی جھوٹ بولنا کی صحت تک صحیح ہے اس کے بجائے کہ جھوٹ یعنی صورتا جھوٹ اس کی کی صحت تک گنجائش اور کن مواقع پر گنجائش ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رونک علی صاحب کا بھی سوال اتر پر دیش انڈیا سے میں ایک کالج میں ٹیچر ہوں وہاں غیر مسلم بھی جہاں وہ ہیں جب صبح کالج آتا ہوں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ مجھے سلام کرتے ہیں کبھی نمستے بولتے ہیں تو میں ان کو جواب میں کیا کہوں سر بعض مرتبہ مجھے بھی کہنا پڑتا ہے تو میں گوڈ مارننگ بول دیتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہے میرا یہ عامل جی ایک حصول تو یہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام کی ابتداء کرنا جو خاص مسلمانوں کا سلام ہے چونکہ وہ اسلام کا ایک شعار ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے السلام علیکم تو کسی غیر مسلم کو اس کے ساتھ ابتداء کرنا تو جائز نہیں ہے ہاں صبح بخیر یا گوڈ مارننگ اس قسم کے وہ کلمات کہے جا سکتے ہیں جو خاص ان کے مذہبی شعار نہ ہو جیسے نمستے یا رام رام وغیرہ ایسے الفاظ تو ان کے مذہبی ہیں ان کا استعمال بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے البتہ صبح بخیر یا اس قسم کے الفاظ یا آداب ارض ہے یہ کہے جا سکتے ہیں اگر ابتداء ضرورت ہو اور اگر وہ سلام کر لیں تو ان کے سلام کے جواب میں بھی وَعَلَيْكُمْ کہے یا وَسْسَلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى اس کے جواب میں بھی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ جس طریکہ سے مسلمانوں کو جواب دیا جاتا ہے وہ دینا درست نہیں ہے سب بہت شکریہ جزاکم اللہ بنتِ حوہ صاحبہ ملتان سے پوچھتی ہیں کیا صحابی جن زندہ ہے کوئی ملقات کے اراد ہے جی اس حوالے سے کوئی ایسی ثبوت موجود نہیں ہے کہ اتنی بات تو مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی ہے کہ جنوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس قسم کے بعض واقعات کا بھی تاریخی کتابوں میں ذکر آتا ہے کابر کے حضرت شاہ صاحب کے شاہ صاحب انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے سوانے میں بھی اس قسم کے واقعات کا ذکر ہے ایک آد واقعہ کا لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ اس کی تصدیق کا موجود نہیں ہے تو اس لئے اس قسم کے واقعات کی نہ تو ایسی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ یہ درست ہی ہے اور نہ ان کی تقزیب ہو سکتی ہے تو یہ کوئی شریح مسئلہ تو ہے نہیں اس لئے عمل سے متعلق جو شریح مسائل ہیں انہیں سوال کرنا چاہیے اور انہیں کی فکر رکھنی چاہیے بہت بہت شکریہ سر نصیحت بھی کر دیا آپ نے اور اگر ویسے کہیں آپ کے ملاقات ہو جائے ہم تو چکہ نہیں بتا سکے تو ہمیں بھی ذرا اطلاع کیجئے گا سعادت حاصل ہوگی اب افتین عوید اللہ صاحب ولی اللہ صاحب ابو زہبی سے کیا یہ صحیح ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ ایک مولوی صاحب دیں اور نماز دوسرے مولوی صاحب پڑھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مولوی صاحب خطبہ دے وہی مولوی صاحب نماز بھی پڑھا لیں بہتر یہ ہے اگر کبھی اس کے ترتیب الگ ہو جاتی ہے کہ خطبہ ایک نے دیئے اور نماز کے دوسرے نے پڑھا دیئے کسی عذر کی بنا پر ہے تو ٹھیک ہے کوئی عرج نہیں ہے لیکن قصدن ایسے کرنا بغیر عذر کی یہ نامناسب ہے تو جو شخص خطبہ دے دیا وہی نماز پڑھا ہے بہت بشکر ایک سوال ابھی آیا تھا تو میں وہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں کہ پیسے لے کے امامات کروانا جائز ہے جیہاں تو امام چونکہ اپنا وقت دیتا ہے تو اس وقت کی عجرت اس کے لیے لینا جائز ہے جائز ہے سارے کام دنیا کے کوئی کام بغیر پیسوں کے آپ نہیں کرتے ایک امامت ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہاں سوال رات اٹھ جاتے ہیں افسوسناک صورتحال ہے سوہیل حمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور صورت کی بھی تین سے زیادہ آیات پڑی اور پھر بھول گئے اور پیچھے کسی مقتدی نے لکمہ نہیں دیا تو اس صورت میں امام صاحب کیا کریں اور سجدہ صاحب کا کیا حکم ہے سر دیکھیں اگر امام صاحب ایک دو دفعہ دوبارہ پیچھے سے پڑھنے کے بعد ان کو یاد آ جاتی ہے آیات آگے تو پڑھ لیں اور اگر آیات یاد نہیں آتی ہے تو چونکہ تین وہ آیتیں اوپر چکے ہیں جو فرض مقدار ہے وہ تلاوت وہ کر چکے ہیں تو رکو کر لیں اور اگر کوئی شخص یہ آیت یاد آنے کے سکر میں کچھ دیر وہ کھڑا رہا اور تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم یا سبحانہ ربی العالی یہ اتنا وقت گزر چکا اور وہ رکو میں نہیں گیا یا اگر انہیں تلاوت شروع نہیں کیے تو پھر وہ سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے جو آخر میں وہ سجدہ صاحب کرے گا ٹھیک بہت شکریہ حافظ مادولہ صاحب اب ٹھٹھا سے پوچھتے ہیں اگر فرض نماز کی آخری رکت تھی اور ایک سجدہ کر لیا دوسرا رہ گیا یعنی ازارہ رہ گیا کا مطلب یہ کہ نماز ختم کر لیا آپ نے تو کیا ہو کم سر اب دوسرے سجدے کی تلافی کیسے ہوگی دیکھیں اگر تشہود پڑھتے ہوئے چونکہ انہوں نے آخر کی بات کیا تشہود پڑھتے ہوئے وہ یاد آ جاتا ہے تو اسی وقت وہ سجدہ کر لے اس کے بعد دوبارہ سے تشہود پڑھ کے پھر سجدہ سہو کر لے پھر تشہود پڑھ کے نماز مکمل کر لے اور اگر نماز ختم ہونے کے بعد ان کو یاد آیا ہے تو جب تک کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مثلا بات نہ کیا تو اسی طرح مسجد میں موجود ہے تو یاد آنے کے بعد وہ یہ کرے کہ اسی وقت سجدہ کر لے پھر دوبارہ تشہود پڑھ کر سجدہ سہو کر لے اور اس کے بعد جو ہے پھر سلام پھیر دے تو جس طرح سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشہود پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر دے ٹھیک بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا اور تمام ناظرین سامین افکو صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ اور ناظرین مدرم آخر میں پھر ایک بار آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کل کا جو پروگرام ہے یعنی یکم اکتوبر سے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا پروگرام آپ کے مسائل کا حل شب آٹھ کی بجائے شب سات سے آٹھ نشر کیا جائے گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز تو کل شب سات بجے آپ سے ملقات ہوگی بار بار میں ارز کر رہا ہوں شب سات بجے آپ نے نوٹ کرنا ہے خود بھی اور اپنے جو بھی ناظرین ہمارے آج ہمیں نہیں سن سکتے اور آپ ان کو جانتے ہیں اپنے حلقہ حباب میں اس بات کو پہنچائیں تو انشاءاللہ اس خیر کے کام میں آپ کا بھی پورا پورا حصہ ہوگا تو ناظرین مطرم کل تک آپ سے اجازت چاہیں گے کل شب سات بجے آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ